ایک بار سوامی بیبی کا نند سے ایک انگریج ان کا اپوہا سوڑاتے ہوئے پوچھا کہ آپ کے دیش میں عورتوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملائے جاتا ہے یا کہا کر جوڑ جوڑ سے ہسنے لگا تب سوامی بیبی کا نند مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے دیش میں کیا سادھان ناغریک مہارانی سے ہاتھ ملا سکتا ہے تو اس نے کہا بلکل نہیں تب سوامی بیبی کا نند مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دیش کی ہر ناریا مہارانی ہوتی ہے اس لئے سادھان بیکتی اس سے کیسے ہاتھ ملا سکتا ہے یا سنکر انگریج چکرا گیا دوسری ایک گھٹنا میں ایک ایوک سوامی بیبی کا نند کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سوامی جی مجھے گیتہ کا گیان لینا ہے اور آپ مجھے گیتہ کا گیان دیجئے ایسا سنکر سوامی جی ایوک کو دھیان سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے بیٹا چھو مینہ پرتی دین صبح سام پھوٹبول کھلو پھر میرے پاس آنا یا سنکر ایوک آسچٹ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ گیتہ جیسے پبیتر گرند کے ادھیان میں پھوٹبول کہاں سے آ گیا اس پر سوامی جی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بھگوت گیتہ بیرو کا ساستر ہے ایک سنانی دورہ ایک مہارتی کو دیا گیا دب اپدیس ہے اتا پہلے شریر کو بلوان بناو شریر کو سوست رکھو تب گیتہ کا گیان لینا تمہیں سٹک گیتہ کی گیان سمجھ میں آئے گی ایک بار سوامی بیوی کا نند انگریج میتر تتہ کومولر کے ساتھ میدان میں ٹھہل لیتے اسی سمیں ایک پاگل سار تیجی سے ان کی اور بڑھتا ہے انگریج سجن اپنی جان بچانے کو جلدی سے بھا کر پہاڑی کی دوسری چھوڑ پر جا کھڑا ہوتا ہے کومولر بھی جیتنا ہو سکتا ہے دوڑا پھر گھبڑا کر بھومی پر گیر پڑتا ہے سوامی جی نے یہ سب دیکھ ان کی ساہتہ پہنچانے کے لیے کوئی اپائے نہ سجنے پر سار کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں حساب لگانے لگتے ہیں کہ یہ سار کہاں اٹھا کر کتنا دور پھیکے گا پرانتو کچھ قدم بڑھانے کے بعد وہ ٹھہر جاتا ہے اچانک ہی اپنا سر پیچھے ہٹاتا ہے اور پیچھے ہڑ جاتا ہے سوامی جی کو پسو کے سامنے چھوڑ کر وہ کہایرتہ پرورک پلائن کرنے کے قانون انگریج بڑا لجیت تھا کو مولن نے پوچھا کہ ایسی خطرناک پرسیتیوں سے سامنہ کرنے کا سہت کیسے جھٹا لیتے ہیں سوامی جی تو سوامی جی نے پتھر کے دو ٹکڑے اٹھا کر انہیں آپس میں ٹکڑاتے ہوئے کہا کہ خطرے اور مرطو کے سمجھ وہ اپنے کو چکمک پتھر کے شمان شبل محسوس کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب میرے ویڈیو کو لائک اور ادھک سے ادھک سیئر کیجئے